اس کے بعد اس میں آدھا چمچ شہد کا ملانا ہے اگر آپ کے پاس چاول کاٹا نہیں ہو تو آپ بیسن کے استعمال بھی کر سکتے ہیں ویسے چاول کاٹا بیسٹ رہے گا اس پرپس کے لئے دو چیزیں ہوگی تیسری چیز ہم نے اس میں ملانا ہے خوشک دودھ جیسے کیاٹوی ڈے کا پیکٹ بھی مل جاتا ہے بڑی پیکنگ بھی مل جاتی ہے آپ کو آدھا چمچ چاہیے اس کے بعد جو ہم نے اس میں نیسٹ انگریڈینٹ ملانا ہے وہ ہے دودھ آپ پانی بھی ملا سکتے ہیں اور گلاب کا عرق بھی ملا سکتے ہیں لیکن دودھ ملائیں تو بیسٹ ہے اس کے بعد ہمیں آدھا لیمو کا راست چاہیے لے ہوگئی ساری چیزیں پوری اب ہم نے کیا کرنا ہے ان تمام کو بہت اچھی طرح سے مکس کر لینا اچھی طرح سے مکس کر رہے یہ بہت زیادہ پتلا بھی نہیں ہونا چاہیے بہت گاڑا بھی نہیں ہوئے چاہیے جس طرح کی کنسسٹنسیز کی نظر آ رہی ہے یہ اتنا ہی ٹھیک آپ کو رکھنا ہے اب آپ کو اس سے اپلائی کر لینا اپنی گردن پہ چہرے پہ ہاتھوں پہ پاؤں پہ ہے جسم کی کسی بھی سر پہ جہاں آپ فوری طور پہ ریزارڈ دیکھنا چاہتے ہیں وہیں اس پیسٹ کو اچھی طرح سے اپلائی کر لیجئے اس کی ایک ٹھیک لیئر اپنے جلد کے اوپر وہ اپلائی کرنے ٹھیک ہو گیا جی بہت اچھی طرح سے اپنے اس کے اپلائی کرنا ہے یہ مکسچر آپ اپنے بچوں کی گردن پہ بھی اپلائی کر سکتے ہیں اچھی طرح سے اپلائی ہوگے اس کو بیس میٹ کے لیے چھوڑ دیجئے بیس میٹ کے بعد یہ ڈرائی پوری طرح سے نہیں ہوا انکر کے سردی ہے لیکن اب اس کو واش کر لیں گے لیکن واش کرنے سے پہلے میری آپ تمام دوستوں سے ریکویسٹ ہے جو پہلی دفعہ چینل پہ آئے ہیں جنہوں نے پہلی میری ویڈیو دیکھئے وہ پلیس جلدی سے میری چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل کے آئیکن کو دبانا مطبوط دیے گا تاکہ آپ کو ایسی ہی اچھی اور بہترین ویڈیوز کا نوٹیفکیشن ملتا رہے ہیں اب میں نے فائنلی اپنے ہینڈ کو واش کر لیے جو ریزولٹ آپ کے بلکل سامنے ہیں اتنی سردی میں میرے ہاتھ جو ہے وہ بیس میٹ منی سے اپنے ہاتھ پر اپلائی کرے رکھا رہا اس کو آپ ہفتے میں چار بار بھی دور آ سکتے ہیں لیکن آپ کو ایک بار دور آنے سے بہت اچھے نتائج ملیں گے آپ دو بار دور آ سکتے ہیں اگر آپ کی گردن زیادہ گندی ہے یا آپ کے بچوں کے گردن زیادہ ملی ہے بچوں کی بھی بے فکر ہو کے اپر اپلائی کر سکتے ہیں یا ہر عمر کے لڑکے لڑکیاں بچے بچیاں سب بھی استعمال کر سکتے ہیں امید کرتے ہوئے ریزولٹ دے کہ آپ اس ویڈیو کو لازمی لائک کریں گے شیئر کر دیں گے تو سب کو یہ ویڈیو مل جائے گی اور وہ اس کے پر عمل کر کے فائدہ اٹھا سکتے ہیں بہت ساری باتوں کے بعد اور آپ دوستوں سے جو شروع میں ریکویسٹ کی تھیں کہ پلیز سرکی دادی ماں کے لیے ضرور دعا کیجئے تاکہ اللہ تعالیٰ انہیں شفاہ دے اور وہ خیر خریت سے تندرست ہو کے اپنے گھر واپس آ جائے اس کے بعد ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک لازمی کرے گا شیئر کیجئے گا اور کومنٹس کر کے مجھے بتائے گا بھی کہ آپ کو ویڈیو کیسے لگی آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹفیکشن آپ کو مل سکے اتنی نینا سے ویڈیو بنائی ہے ایک لائک تو بنتا ہے نا اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوارا کیسے دھانیں گے تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس باری کے آئیکن کو پلک کر لیجئے اس طرح ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پاہل